جی اسلام نکم رحمت اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا یاز بشیر آپ خدمت میں حاضر ہے تو ناظرین خوشی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ سٹارٹ ہو گئی ہے جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنائے ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا محچ ہو رہا ہے تو سرلنکا اور پاکستان کا ٹیسٹ گال ان کا ایک شہر ہے جو بیج کے ساتھ ہے ساحل کے ساتھ ہے تو ناظرین سرلنکا نے ٹاوشیت کا بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو تھوڑا سا شروع میں خلط ثابت ہوا شاہین افرید نے آتے ہی جو ہے اوپنر کو آؤٹ کیا نیا نام نشان نام سے ہے شاہ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے شاہین افرید نے ایک اور وکٹ لی تقریباً چھپن سکور بے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد انجلو میتھیوز اور دھرنجے ٹیسلوے کی جو ہے ناظرین وہ سٹارٹ ہوئی ہے پارٹنرشیٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو انجلو میتھیوز جو ہے تقریباً 185 پہ جا کے آؤٹ ہوئے چھپن رن سے لے کے ایک سو پچاسی تک 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 ایک سو تیس رن کی پارٹنرشیپ لگائی ہے اور اس کے بعد دھرنجے ڈیسلوے اور سمہارا چکرا وہاں ورمات آیا جو بھی تھا تو وہ پارٹنرشیپ لگ رہی تھی اور دن کے آخری اس پر امام الحق نے یار کیا زبردست قید پگڑے آغا سلمان نے پھکڑ لیا چلتے ہیں ناظرین سکور کارڈ کی جانب سکور کارڈ میں جو ہے ٹاپ سکورر دھرنجے ڈیسلوے چورانوے رنس پہ کھیل رہے ہیں اور چو سنٹ میتھیوز نے بنایا ہے ٹاپ وکٹ ٹکرز میں ہمیشہ کی طرح شاہین افریدی ہیں تین وکٹس لے چکے ہیں پچھلے سال اسی گراؤنڈ پہ اسی میں ایسے ہی ایک ٹیسٹ میچ تھا تو جس پہ یہ زخمی آنگے تھے ابھی دعا ہے ہمارے اگشے کب آ رہے ہیں یا اور ماں میں چیز آ رہے ہیں یہ زخمی نہ ہو تو ایک وکٹ نسیم شاہ نے لیا تین اس نے لیا ہے شاہین افریدی نے اور اس کے بعد جو ہے ایک آغا سلمان نے لیا اور ایک عبرار احمد نے لیا تو دو سو پیالیس رنڈ چیک لڑی آؤٹ ہے ناظرین تو میچ بیلنسڈ ہے لیکن سکور تھوڑا زیادہ پڑ گیا یہ ٹرننگ ٹریکس ہیں یہاں پہ تین سو پلس یا تین سو پچاس پلس بھی پاکستان کو بہت تنگ کرے گا تو میری تو امید ہے پاکستان کا لنڈ سے پہلے ان کو آؤٹ کر لیں اور بیٹنگ بھی کلک ہو جائے بیٹنگ میں امام الحق عبداللہ شفیق شانگ مسعود پہلے تین ہیں بابر اعظم نمبر چار پہ آئیں گے اس کے بعد سرفراز احمد ہیں اور اس کے بعد جو ہے بالنگ میں بھی آپ دیکھیں جیسے پچھلے سال میں سین شاہر نے بھی بہت اچھی بیٹنگ ہمزار ہے گیا تو امید ہے پاکستان ٹیم بیٹنگ اچھا کرے گی تو ناظرین آج کے دے کا ریویو اور ہائیلائٹس یہ ہیں تو میری ریکویسٹ ہے اب میری چینل کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویلاؤگ میں ڈے ٹو کے ریویو پہ سلام علیکم ورحمت اللہ